جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آکسفورڈ یونیورسٹری دنیا کی بہترین یونیورسٹریوں میں شمار کی جاتی ہے اور اب انہوں نے ایک لیکچر کا انعقاد کیا جو پوری دنیا میں کانٹوورشل ہو گیا ہے جس کو متنازے کفیت پیدا کرنے کی کچھ وجوہات ہیں آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں متنازے بنایا اس لیکچر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عرب بیس کی ہاتھون جس کا نام مایا حلیفہ ہے اور اس کا اوریجنل نام سارا ہے سارا کے نام سے یہ پوری دنیا میں اس وقت جو پورن ویڈیوز ہیں یا فہش ویڈیو ہیں جن پر پابندی ہوتی ہے وہ اس بنانے میں اس کا اہم رول ہے یہ اس میں ایزا ہیرو کام کرتی ہیں اور آج انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹری میں جب اس کو بلایا تو یہ متنازے کفیت پیدا ہوگی کیونکہ پوری دنیا میں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کا نام استعمال کرتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرسچن ہے لیکن یہ کہتی ہے کہ میرا نام سارا ہے اور اس نے مایا حلیفہ اپنا نام رکھ کے اس کے ساتھ اپنی ساری وہ فلم انڈسٹری چلا رہی ہے تو اس کو آکسفورڈ یونیورسٹری نے ایک آئیکونک فیمیل یعنی فیمیل لیڈرشپ کے طور پر فیمیل کی ایک اگزیمپل کے طور پر اپنے سٹوڈنٹ کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں جس پر بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے کسی فیمیل آئیکون کو استعمال کرنا تھا تو اس کے علاوہ بہت ساری حواتین ہیں جنہوں نے اچھے کام کیا ہوئے ہیں جن کا ایتھیکل پوائنٹ آویو سے سوسائٹل پوائنٹ آویو سے یا کانٹیبیوشن دیکھیں تو وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے اور مایا حلیفہ کو جب انہوں نے ایڈ کیا جب اس کو لیکچر کے لیے بلایا تو اس کا مطلب ہے یہ صرف مسلمانوں کو ان کی تحضیح کرنا چاہتے تھے کیونکہ مایا حلیفہ کا جو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ سکارف استعمال کر کے یہ فیش ویڈیوز بناتی ہے جو مسلمانوں کی بدنامی کا سباب بنتا ہے دوسرے نمبر پر یہ اپنے آپ کو مسلمان ڈیکلیئر کرتی ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرسچن ہے لیکن مسلمان اپنے آپ کو بتا کے ایدہ مسلم ہیرو کے طور پر یہ پیش پیش ہوتی ہے تیسرے نمبر پر یہ عربی کلچر سے عربی لینگویج کو استعمال کر کے اور عربی اپنے آپ کو شو کر کے اس پہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دوہزار اکیس میں یہ فیلم انڈسٹری جائن کی تھی اور اس کے بعد اب یہ ریورس ہو گئی ہے اور اس کے لیے اس نے ینگ لوگوں کو یہ لیسن دیا کہ جو فیلم انڈسٹری یہاں پہ کیسے کیسے لوگوں کو بلیک مل کرتے ہیں کیسے کیسے ان کے جو ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کو وہ ری کنسیڈر کر کے یا ان پہ جو دوبارہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنی مرضی کا وہ رنگ جڑانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جس وقت اس سیشن میں اس کے ساتھ سوال و جواب کیے گے تو وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے اس میں انہوں نے اپنی اسی طرح جو ریلیجیس ایفیلیشن ہے جو مسلم نام ہے یہاں پہ آتے ہی اس نے یہ کہا کہ اس طرح اس نے اس کو ریپورٹرے کیا کہ وہ ایک مسلم ہے جس پہ پوری دنیا میں اس کو متنازع قفیت ہے اور ہر کوئی اس کو کام از کام یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹری جس لیول کی ہے جس طرح اس کی پوری دنیا میں رپیوٹ ہے جس طرح بڑے بڑے نام اس نے پیدا کیے ان کو کم از کام اس وقت یا اس اس سٹیج پہ اس کا انٹرویو لانچ نہیں تھا کرنا چاہیے اس کو ایزا لیڈر ڈکلیر نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ آنے والی جنریشن کو ٹرین کرنے کے لیے جب ایک پورن سٹار یا فہش فلم میں بنانے والی جو ہیرو ہے اس کو ایزا رول مارڈل دیں گے تو اس سے جو سوسائٹل ویلیوز ہیں ان کو نقصان ہوگا ایون جو یوکے کی سوسائٹی ہے وہ بہت ڈیسینٹ ہے وہ بہت زیادہ حالاکی اقدار کی ویلیوز جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں دیکھیں جب اس طرح کی سیشنز آتے ہیں اس طرح کی ویلیوز آتی ہیں تو لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور حصوصی